جوئر برٹھ آرڈر سیز آلوچ آباؤ جوئر پرسنیلیٹی آج کا میرا ٹاپک ہے آپ کے برٹھ آرڈر آپ کی پرسنیلیٹی کے بارے میں کیا بتاتا ہے بیسویں صدی میں ایلفرڈ ایڈلر تھا جس نے سب سے پہلے برٹھ آرڈر تھیوری پیش کی تھی اس کے مطابق فیملی کمیونیٹی لوگوں کے روئے یہ آپ کی پرسنیلیٹی پر کس طرح فیکٹ کرتے ہیں اور کس طرح آپ کا برٹھ آرڈر آپ کی اندر خوبیاں چھوڑ کے جاتا ہے یہ سب کچھ بتانے والی ہوں آپ بھی مجھے کومٹ باکس میں لکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ آپ کا خوبیاں پائی جاتی ہیں کہ نہیں سب سے پہلے میں بتانے لگی ہوں سب سے بڑے بچوں کے بارے میں فرسٹ بورن فرسٹ بورن جو بیبیز ہوتے ہیں وہاں ذرا اچیور ہوتے ہیں لیڈر ہوتے ہیں بوسی ہوتے ہیں کیونکہ گھر میں بڑے ہوتے ہیں موٹیویٹر بھی ہوتے ہیں ریسپونسیبل ہوتے ہیں کیونکہ گھر کی ذمہ داری ان پر ہوتی ہے ریلائیبل ہوتے ہیں اور کنٹرولنگ کوالٹیز ان میں ہوتی ہیں جو میڈل بورن ہوتے ہیں ان وہ اڈیپٹیبل ہوتے ہیں انڈیپینڈٹ ہوتے ہیں پیپل پلیزر ہوتے ہیں اور پیسمیکر ہوتے ہیں ذرا سوشل بھی ہوتے ہیں انسکیور بھی ہوتے ہیں اس کے بعد ہے نیکسٹ پر آپ کو بتانے لگی ہوں last born سب سے چھوٹے یا پھر youngest بھی کہہ سکتے ہیں یہ لوگ self-centered ہوتے ہیں social ہوتے ہیں charming بھی ہوتے ہیں outgoing ان کو باہر جانے کا بہت شک ہوتا ہے uncomplicated ہوتے ہیں seek attention یعنی کہ ان کو attention چاہیے ہوتے ہیں اور fun کرنے والے ہوتے ہیں last بھی اب بتاؤں گی اکلوتے بچوں کے بارے only child جو اکلے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں ذرا confident ہوتے ہیں responsible ہوتے ہیں perfectionist ہوتے ہیں center of attention ہوتے ہیں کیونکہ ساری attention کو ملتی ہے mature of their age age سے پہلے mature ہو جاتے ہیں اس کے بعد sensitive بھی کافی ہوتے ہیں i hope کہ آپ اپنی qualities کے بارے میں کافی کو جان چکے ہوں گے اور آپ مجھے comment کر کے بتا سکتے ہیں کہ یہ qualities آپ میں ہیں کے نہیں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند ہوئی تو میرے چینک کو like, subscribe اور share کرنا مت بھولیے گا thank you, allahfiz